جی اسلام علیکم سنائے کیا چلا ہے ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج میں بھی کام ہتم کر کے آیا ہوں تو آج موسم بہت حسین تھا تو میں نے بولا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بات کر لوں گھر میں آیا ہوں تو دیکھا ہے تو آگے سے میری بیوی بھی نراز تھی میرے چھے بیوی نراز ہو اور موسم حسین ہو کچھ خوشی الگ ہوتی ہے میں تو آج بہت خوش ہوں یقین کرے میں بہت زیادہ خوش ہوں تو میں جا رہا تھا ابھی والکٹ مانے کیلئے تو میں نے بولا چلو تھوڑا آپ سے ہی بات کر لوں ایک ساتھ میں موسم بھی اچھا ہے اور تسی بھی سونے سونے ہو سارے تو بیوی ہو گیا نراز اور وہ نراز ہو کے چلے کیا اوپا ہے ٹھیک ہے تو وہ بولتی کیا ہے کہ بولتی کی جلدی کار آیا کرو تو دانوں پتہ ہے پھر مغل ہوگے تو جلدی کار آجے یہ میں نہیں منتا سہیے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کرتا ہی ریسٹرنوں کا کام ہوں یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری جون سے کام ہے وہ ریسٹرن کے سارا تو جلدی اور دیر آپ کو پتہ یہ ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ کہ مجھے کام کرنا بڑا اچھا لگتا ہے دیکھیں جی آج موسم کتنا حسین ہے اور یہ ہے میرا شزادہ اور یہ ہے میری شزادی یہ دیکھیں کتنے سکون سے بیٹھ کے کھیل رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو موسم بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا حقصورت موسم ہے آج اور ایک میری شزادی یہ دیکھیں یہ سب سے جگڑ کے وہ نراز ہو کے ادھر بیٹھی ہوئی ہے ایزا 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 دلی کے ہوں والی دردوں دیکھ ایزا ہاں جی تو میں نے بول ہے چلو بھی نکلتے ہیں اور سات میں سے گھر میں کا آسمان بھی لینے ہیں اور سات میں میں نے بال بھی کتوانے ہیں اور شے بھی کروانی ہیں میں نے بولا چلو چلتے ہیں اور آگے سے پہلے بیگم بھی نراز ہی میں نے بولا چلو وہ بھی سات میں جائے گی تو راضی ہو جائے گی چلو دیکھیں چلتے ہیں پھر میں آپ کو سٹور بھی دکھاتا ہوں اور سب کچھ دکھاتا ہوں ہم مجھے بتائیے گا آپ کو اچھا لگا یا نہیں آگے جی سٹور اب اندھر جا رہے ہیں ہم سوڑ میں سمانے دن کے لیے جا رہے ہیں اور آئیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں سے کیا کیا ملتا ہے اس سے ہوتا ہے ہاں جی تو ابھی ہم سوڑ پہنچا ہیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہاں ساں سے کیا کیا حریب میں اور یہاں کب پیچھا کیا ملتا ہے کیا کیا یہاں پر پرائز ہے ہر ایک چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بار اس لنہاں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی نشوت یہاں تے اتنی مہگاہی نہیں ہیں بہت اچھا ہے پاکینہ ہے ایک جو بندہ ایک دیاری میں جو بھی پیسے کماتا ہے کہ اچھا خاصا راشن تقریباً پانچ سے چھے دن کا راشن وہ لے گئی آست ہے وہ بھی میٹ کے ساتھ اب آگے چلتے ہیں نا ہمارے اچھا جی گائز آج بہت بیجی شروع تھا آج بہت زیادہ بیجی ڈے تھا کیا ہوا سب سے پہلے ہم لوگوں نے سارا کاب بھی ساتھ کیا ساتھ ساتھ میں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پتہ ہی کیچن بن رہا تھا اور آج اللہ کے شکر سے کمپلیٹ ہو گیا ہے تو وہ سارا کمپلیٹ کیا ہے پھر آگیا سلیمان اور آپ کو پتہ ہیے سلیمان آگیا تھا پھر اس نے آپ کے ساتھ بات کری اور ہم نے چلے گئے سٹور سٹور سے بھی سامان لیا تھا سارا سامان لیا ہے وہاں پر سلیمان کو پھر سون آگیا ہے پھر میں سلیمان کو پھون آگیا ہے ریشنٹ کی طرف سے کوئی کام تھا کسی آلری کا پھون آگیا تھا تو پھر اس وجہ سے سلیمان نے ہمیں گھر چھوڑا اور ہم لوگ جو ہیں وہ چلا گیا تو ہم لوگ گھر میں تھے میرے بھولا چلو آپ لوگ کے ساتھ میں پہلے آپ لوگ کی کچھن دکھاتے ہیں کیسا بنایا ہے اور پھر آپ لوگ کے ساتھ میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے چلے میں آپ لوگ کی کچھن دکھاتے ہیں اچھا جی guys یہ ہم لوگ کا کچھن ہے جو ہم لوگوں نے کاب میں نیچے کی سائٹ پہ بنایا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ بن کے دن یاد ہو گیا ہے پھرا کمپلیٹ ہو گیا ہے نیچے چھوٹا سا کچھن بنایا ہے بس تھوڑی سی ضرورت کے لیے زیادہ نہیں بڑا آپ کو بتائی یہ اوپر بنایا ہے نیچے ہم لوگوں نے بلکل تھوڑا سا چھوٹا سا کچھن بنایا ہے اس کے اندر مطلب تھوڑے سے برتن رکھے ہیں جو ہمیں مطلب ضرورت ہو اور ہم لوگ کی ضرورت کے لیے ہوں بس اس طرح کا چھوٹا سا کچھن بنا دیا ہی آپ پر اور تھوڑے بہت برتن رکھے ہیں برتن بھی زیادہ نہیں رکھے ہیں تھوڑے بہت رکھے ہیں اندر اسی طریقے سے تھوڑی چیزیں ہر چیزیں تھوڑی تھوڑی رکھی ہیں بس جتنی ہم لوگ کو مطلب ضرورتیں نیچے زیادہ ضرورت نہیں ہے تو زیادہ چیزیں نہیں رکھیں چھوٹا سا کچھن بنایا ہے اوپر میں نے کہا چلیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں چھوٹا سا کچھن جو بنایا ہے اور آپ لوگوں کیسا لگا آپ مجھے بتائیے کہ یہ ہم نے نیچے چھوٹا سا کچھن آپ نے دیکھا کچھن ایسا بنایا ہے میرا یہ کچھن آپ کو مجھے بتانا ہے اور یہ کچھن میں نے اس لئے بنوایا ہے کہ ہم لوگوں نے کچھن پہلے جو اوپر بنایا ہے پھر جو اوپر بنایا ہے پھر جب اوپر گیاں مجھے مسئلہ ہوتا تھا اور پھر وہاں واقی اوپر جاتی تھی سامان لینے ہم لوگوں نے سوچا چھوٹا سا کچھن بنا لیتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بنایا ہے تو مجھے بنایا ہے آپ لوگوں کو بچھاتی ہوں آپ لوگوں نے بتانا ہے جگ جیسا لگا آپ لوگوں کو اور دوسری بارد میری ہیں ایک فرینڈ انہوں نے میرے سے انہوں نے میرے سے بناتی ہیں میری ہلپ ہو جائے گی میں نے کہا کیوں نہیں جی کیوں نہیں ہلپ کروں گی آپ میری فلوورز ہو ٹھیک ہے وہ جب مجھے چیزیں بچوائیں گی اور میں آپ لوگوں کو جکھاؤں گی وہ کونسی چیزیں ہیں تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے آج کا دن بس اتنا ہی تھا اور ایک اچھے دن کے ساتھ آج ہمیں کرتی ہوں آپ کو اللہ حافظ